السلام علیکم ناظرین میرا نمز شان رضا ہے اور آپ سے شان رضا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین انتہائی اہم خبر ہے گجرات سے اور گجرات میں جو ہے وہ دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جہاں پر دو حقیقی بہنیں ہیں دوستہ کی بہنیں ہیں ان میں ٹک ٹاک بنانے پر جو ہے وہ جھگڑا ہوا ہے اور ٹک ٹاک بنانے کا جو جنون ہے وہ ایک اور جان نگل گیا ہے یعنی دو حقیقی بہنیں ہیں اور ایک بہن کا نام جو ہے وہ پولیس کے مطابق جو ہے وہ سبا اور دوسری کا جو ہے وہ ماریا ہے سبا جو ہے مقتولہ اس کی عمر چودہ سال ہے اور دونوں بہنیں کے درمیان جو ہے وہ ٹک ٹاک بنانے پر بحث و تقرار ہوئی جس پر ماریا جو ہے اس نے بہن پہ یعنی مقتولہ سبا پر جو ہے وہ فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں جو ہے وہ سبا شدید زخمی ہو گئی زخمی حالت میں جو ہے چودہ سالہ سبا کو ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر وہ زخموں کی تاب نال آتے ہوئے جامحق ہو گئی اور پولیس نے لاش جو ہے وہ فوری طور پر تحویل میں لے کر جو ضروری کاروائی تھی پوس مارٹم تھا ضروری کاروائی کی ضروری کاروائی کرنے کے بعد جو ہے وہ مقدمہ چونکہ درش کر لیا گیا ہے اور پولیس نے مقدمہ درش کرنے کے بعد جو ملزمہ ہے ماریا اسے بھی گرفتار کر لیا ہے اور ماریا کے خلاف جو مقدمہ سبا کا بھائی کی مدیت میں مقدمہ جو ہے وہ درش کیا گیا ہے اور مزید جو ملزمہ سے پولیس کی جانب سے جو تفتیش ہے وہ کی جا رہی ہے اب یہ انتہائی افسوسناک یہ واقعہ ہے دل دہلا دینے والا یہ واقعہ سامنے آیا ہے آپ یہ سوچیں کہ یہ جو ٹک ٹاک کا جنون ہے میں آج اس پہ کھل کے بات کروں گا آپ نے دیکھا ناظرین میں دیکھیں یہاں پہ بڑے 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 ویلاؤگرز بڑے یوٹیوب پہ بڑے بڑے لوگ بات کرتے ہیں ان ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں جو ٹرینڈنگ ٹاپک ہوتے ہیں ویوز حاصل کرنے کے لیے بات کرتے ہیں میری اکثر ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی میں ان ٹاپکس پہ بات کرتا ہوں تاکہ ہم سوسائیٹی کی بیٹر منٹلی کام کرسکے ان سٹوریز پہ کام کریں جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے پچھلے دنوں میں نے ٹک ٹاک کے حوالے سے جو ویڈیو بنائی اس میں نے کہا کہ یہ جو ٹک ٹاک کا جنون ہے اس میں تو دو چیزیں آج کل ایک تو بھی حیائی پھیلا رہا ہے ٹک ٹاک اس میں دوسری بات نہیں ہے دیکھیں میں خود دنیا دار سا بننا ہوں میں خود اڑا ازاد سا بننا ہوں لیکن ازاد خیال ہونا دنیا دار ہونا اور اس میں اور گالی گلوچ دینے میں بے حیائی میں زمین اور اسمان کا فرق ہوتا ہے دوسرا جو اہم جیسے یہ افسوسناک واقعہ جو پیش آیا ہے کہ ٹک ٹاک کا جو استعمال ہے کیونکہ دیکھیں میری بات سنیں پہلے یہ تھا کہ چند ایک لوگ کرتے تھے چند سے بڑے زیادہ تعداد میں لوگ آ گئے اب بچے کیا ہیں پہلے یہ جو ٹک ٹاک ہے وہ بڑے زیادہ زیادہ استعمال کرتے تھے ویڈیوز وغیرہ بناتے تھے پھر وہ بچوں سے بڑوں سے کنورٹ ہوا بچوں میں چلا گیا ٹک ٹاک اب بچے جو ہیں جن کی تیرہ سال چودہ سال پندرہ سال عمر ہے وہ لوگ بیٹھیں ہر وقت جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا رہے اور وہ جو ٹک ٹاک پہ ویڈیوز حاصل کیے اس چکر میں پڑے یعنی کہ ایک وقت تھا جب ہم لوگ ہم لوگ اپنا بچپن بتاتے ہیں آپ کو ہمارے بچپن میں کیا ہوتا تھا میرے سمیت ہم لوگ یہ کرتے تھے کہ ہمیں ہمارے جو ڈریمز تھے وہ یہ تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا میں انجینئر بنوں گا میں پائلٹ بنوں گا میرا ڈریم تھا میں بڑے ہو کے پائلٹ بنوں گا اچھا اسی طرح بہت سارے جو ہمارے نوجوان لڑکیاں لڑکے ان سب کے ڈریمز تھے ان سب کے ڈریمز ہوتے ہیں اس ٹک ٹوک جیسی بلا نے ہمارے وہ جو ڈریمز تھے وہ چھین لیے ہمارے بچوں سے وہ ڈریمز چھین لیے اب وہ ہو کیا رہا ہے کہ وہ چیزیں ساری پیچھے چلی گئی ہیں ہم نے ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس نے پسے پشت ڈال دیئے اور ٹک ٹوک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے کیوں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار اگر مسٹر پتلو کم آ سکتا ہے ہم کیوں نہیں کم آ سکتا اب گر مٹی جو ڈریلڑکی ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی صوفی کم آ رہی ہے ہم کیوں نہیں کم آ رہے میرے صوفی کا نام اس لیے لیا ہے کہ جو ٹرنڈ پہ اسٹم ٹاپ پہ جا رہے ہیں میں ان لوگوں کے نام لینا چاہتا تھا کیونکہ دیکھنے والی لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں اس پر بات کرنا چاہتے ہیں بھائی دیکھیں میری بات اگر مسٹر پتلو کم آ رہے ہیں یا کوئی اور کم آ رہا ہے تو یار وہ اس کی لکھ تھی بھائی اس نے میند کی اس کے پیچھے اس کی آٹھ نو سال میند تھی اس کو اس کا پھل ملا وہ کامیاب ہو گیا سو بندہ اگر ٹک ٹوک ویڈیوز بناتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں اس میں ایک آدھا شاید کوئی کامیاب ہوگا اس کی ویڈیوز بائیرل ہو جائیں گی یا اس کی کوئی کمائی کا ذریعہ بن جائے گا اب وہ جو ننانوے بندہ ہے وہ ویڈیو بنانے والا فیمس ہونے کے چکر میں جو پڑا ہے وہ بلا فیمس ہوتا ہے نہ وہ ٹک ٹوک سے کوئی آمند اس کو آتی ہے اینڈ کیا ہوتا ہے جو اپنا فیوچر بھی تباہ کر رہے تھا اور اب جو صورتحال ہے سب سے خطرناک صورتحال ٹک ٹوک بنانے کی ویڈیوز کے لیے بحث و تقرار اور پھر جھگڑا اور جھگڑا ایسا کہ یہ جو واقعہ گجرات کا پیش آیا ہے اس میں والدین کی بھی ذمہ داری ہے والدین کی کیا ذمہ داری ہے کہ جب ٹھیک ہے ہر گھر میں ہر گھر نہ کریں تو مطلب ہر چوتھے یا پانچھے گھر میں لوگوں کے پاس جو ہے وہ لوگوں نے لائسنس والا ویپن بھی رکھا ہوتا ہے اور اگر ابھی تو ظاہرے پولیس چیک کرے گی کہ وہ ویپن جو ویپن استعمال ہوا ہے جو پسٹول استعمال ہوا ہے گن استعمال ہوئی ہے وہ لائسنس والی تھی یا ویڈاوڈ لائسنس جن لوگوں کے پاس لائسنس ہے ان کو چاہیے کہ یہ اپ کی حفاظت کے لیے نہ کہ آپ اوپن رکھ دیں نہ کہ بچے استعمال کریں بچے ایک دوسرے سے جھگڑیں اور وہ ایک دوسرے کو شوٹ کر دیں والدین پہ بھی سمیتاری آئیت ہوتی ہے اب والدین سے نکلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے نکل کے بات کرتے ہیں ہم کے اب جو معاشرہ ہے جو ہمارا اس وقت کلچر بن چکا ہے یہ جو ویڈیو شیرنگ ایپس ہیں ایک طرف تو اس طرح کے واقعات پیش ہو رہے ہیں کوئی کیا ہوتا ہے کہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے کوئی ٹک ٹوک بناتے بناتے ٹرین کے ساتھ بھاگنے لگ جاتا ہے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے کوئی کسی انچائی سے ریچے گر رہا ہے اور آج یہ تو واقعی ہے تو بہت افسوس نہ کہنا آپ دیکھیں ہاں یہاں ایک اہم چیز ہے کہ یہ قیامت کی اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ سگی بہن اور آپ یہ سوچو سگی حقیقی بہن ستیلی بھی بہن ہو تو وہ بہن بہن ہوتی ہے یا آپ بہن بھائی نہ بھی ہو تو یار ایک عام سی بات ایک ویڈیو بنانے کے اوپر آپ کسی کی جان لے لوگے میں اگلے دن یہ بات کر رہا تھا میں بیٹ کے گھر میں فیملی کے ساتھ کہ اتنی عدم برداش ختم ہو چکی ہے اتنا میں نے کیونکہ جب ہم سارا دن فیلڈ میں رہتے جنرلسٹ ہوں سارا دن کام میں صبح نکلتے رات کو آتے تو رائٹ لیفٹ پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی باتوں پہ لوگ اتنا ہائپر ہو جاتے ہیں اتنا آگے چلے جاتے ہیں یقین کریں کہ ڈر لگتا ہے اب تو بھائی کسی کو بات ہی نہیں ہم کرتے میں ہم جانے کسی نے مورسائیکل میں ٹھوک دی ہے مورسائیکل ہم کہتا اچھا بھائی بڑی مہربانی یار کوئی نہیں ہم خود بنوالیں گے ہم کام کروالیں گے کوئی نہیں مہربانی کیونکہ دور ایسا آگیا دور یہ آ چکا ہے کہ لوگ ادم پرداشت تھے یہ لوگ لوگوں کو جاننے مکنے چھوٹی سی بات اب آپ یہ سوچیں کہ اس وقت ان والدین پر کیا بیٹھ رہی ہوگی جو اس ٹک ٹوک ویڈیو بنانے کے لیے ہاں اب یہاں پہ بات ہوگی اب ٹک ٹوک والے کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ لوگ یہ سب کچھ کرو وہ تو درست ہے وہ تو غلط نہیں ہے غلط ہم ہے جنہوں نے ایپ بنائی انہوں نے ایپ بنا دی انہوں نے یہ نہیں کہا اور جو جہان کی نازیبہ زبان استعمال کر سکتے وہ کرے بیٹھ کے جس طرح کہ آج کل میں اب ایک دو چار کا نام لوں گا ان کو تکلیف شروع ہو جائے گی کہ بھی ہمارا کیوں نام لے رہے ہو جبکہ سب کو پتا ہے کہ وہ وحیات زبان استعمال ہو رہی ہے آج کل ٹک ٹوک پہ لائف بیٹھ کے جو لائف بیٹھ کے جو گیم لگائی بھی ہے اس کے اندر جو چل رہا ہے پریشمنٹیں جو دی جا رہی وہ سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے وہ حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے جو انکاؤنٹ سے سارے بند کر دیے جائیں اور جو سخت سے سخت ہو سکتا کاروائی ان کے اخلاف کی جائے یا پھر ایسا کیا جائے کہ جو اب اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کی جو یہ جو فیمس ٹک ٹوکرز ہیں نازیبہ زبان کا استعمال کرنے والے لڑکیاں ہیں یا لڑکیں ان کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے پہ جو ہے نا وہ تمام پیجز جو ہے اس کو ریسکٹ کر دیا گیا اب دوسرا جو آخر میں جو کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی لائف سٹریم تو میں نہیں کر رہا ہم اسے شوٹ کریں اور مدے پہ آتے کہ ہم نے اپنے بچوں کی والدہر کی کمزوری ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہم چھوٹے سے تھے حالانکہ ہمارے دور میں ہم صرف ہمارے پاس کیا ہوتا تھا اس وقت ہمارے پاس اس وقت کیبل بھی نہیں بعد میں کیبل آئی کیبل مجھے یاد ہے جب میں نائیت کلاس میں ایٹ کلاس میں بڑھتے تھے سیون ایٹ کلاس میں جب تھے سیون کلاس کے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ کیبل آئی اور جب آئی تو وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے گھروں میں آئی فوراں سے ہی اقدم نہیں آئی اس سے پہلے ڈش ہوتا تھا تو ہم لوگ ایک گھنٹہ دو گھنٹے ہمیں ملتے تھے ٹی وی کو دیکھنے کے لئے اور وہ بھی والدین پاس بیٹھا ہوتے تھے بس وہ ہم دیکھتے تھے کارٹون دیکھ لی ہے کارٹون نیٹورک دیکھتے ہوتے تھے سبیٹھ کے یا مطلب اینک والا جن ہوتا تھا ہمارا پی ٹی وی کا بڑا مشروع ڈراما تھا وہ دیکھ لیتے تھے تو ایسی چیزیں ہم لوگ دیکھا کرتے تھے تو اب والدین کو نہیں پتا کہ موبائل ہم نے بچوں کے ہاتھوں میں تھما دیئے اور بڑے شوق سے ہم بچوں کو آج کا موبائل پتہ کیوں دیتے ہیں بچوں کو موبائل اس لئے دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو بچے ہمارے موبائل استعمال کر رہے ہیں جس کے ہاتھوں میں ہم نے موبائل دیا ہے یہ موبائل ہم نے دے دیا ہے تو اس سے ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ بڑ گیا ہے کہ بھئی ہمارے تو بچوں کے ہاتھوں میں موبائل برادری میں فیملی میں دوستوں میں بھئی ہم ساڑے بالا گول موبائل ہے اسی طرح ہم اپنے بچوں کو خود خراب کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا یہ واقعہ ہو گیا بہرحال مجھے افسوس ہے میں ان والدین کی یہ بیٹی مقتولہ جامحاک ہوئی ہے میں ان کے والدین سے تازیت کا اظہار کرتا ہوں دکھ ہے مجھے اور اس طرح کے واقعات مستقبل میں نہ ہو تو والدین سے گزارش ہے میں آپ کے آپ سے بریکویسٹ کرتا ہوں خدارہ خدارہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور صرف یہ میسج میں چاہتا ہوں کہ ان والدین تک پہنچیں کہ جنہوں نے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل پکھنا یار موبائل دوئی ہیں ان کی ٹائمگ بنائے ان کو دیکھے ووچ کریں کہ بچے اس موبائل کے وہ کیا استعمال کرتے ہیں اس موبائل سے اول تو دیکھیں میری بات سنیں میٹرک سے پہلے تو ضرورت ہی نہیں موبائل تھا کالج جاتے ہیں بچوں کو عامدرفت میں کوئی پینشن ہوتی ہے اسے آپ دے دیں لیکن اس کو مطلب آپ یہ جو ٹک ٹاک بنائے لیکن اس کے اوپر زندگی کا سارا فوکس نہ کر دیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو آپ کا دل کرتا ہے لیکن پڑھائی ضروری ہے یہ ویڈیو ضروری نہیں ان ویڈیو نے آپ کو کچھ نہیں دینا اور جو آج کا واقعہ ہے یہ بہت افسوسناک واقعہ میرے یقین کریں مجھے تو دل میں لگا چھوٹی سی ویڈیو کی بچھے مطلب بہن نے بہن کو قتل کر دیا تو بارال ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھول لیے گا چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پہ اپنے فالو کریں اور زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ جو نیوز اور یہ جو میسج ہے وہ لوگوں تک پہنچ دیں پھل وقت کیلئے اتنا ہی مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ